جائے آرسیم دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج ہم آپ کو آرسیم کے ایک بھی صحیح میں بارے ہم بتانے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی ہاو ٹو سیل آرسیم پروڈکٹ کی جن کاری گرنے والے ہیں جس سے آپ کو آرسیم کے پروڈکٹ سیل کرنے میں آسانی ہوگی ساتھ ہی آپ آرسیم میں اپنا بیجنس بھی گروتھ کر پائیں گے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آرسیم بیجنس ایک ڈائریکٹ سیلنگ بیجنس ہے اور ڈائریکٹ سیلنگ بیجنس میں سفلتہ حاصل کرنے کے لیے پروڈکٹ سیل کرنا بہت عوض ہے یدی آپ کو اپنا پروڈکٹ یا پلانٹ سیل کرنا نہیں آتا ہے تو آپ آرسیم بیجنس میں سفل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ بینہ پروڈکٹ سیل کرے آپ آرسیم بیجنس میں سفل وہی نہیں سکتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ آپ آرسیم کے پروڈکٹ کیسے بیچ سکتے ہیں تو اس کے لیے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو آرسیم کے پروڈکٹ پر بسواس ہونا چاہیے اس کے لیے آپ جو پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں اس سے پہلے خود استعمال کرنا کریے اگر آپ کو اچھا لگے تو ہی لوگوں کے سامنے سامان کو لے جانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر اس پروڈکٹ کو لے کر فل کون پرینٹ رہتا ہے آپ کو اور جس پروڈکٹ پر آپ کو پورا بسواس رہتا ہے اور جو آپ کو پسند ہے اسے بیچنے میں سمائے نہیں لگتا ہے جو آپ کے ہاؤ بھاؤ سے سمان کو سمان والے کو دکھاتا ہے اور وہ آپ سے سمان کو خریدنے میں دیل نہیں کرتا ہے اس لیے سب سے پہلے آپ کو خود پروڈکٹ کو اپیوگ کرنا ہے اس کے بعد سیل کرنا ہے دوسرا پوائنٹ ہے آرسیم پروڈکٹ کی فل جنکاری اگر آپ کو پروڈکٹ کے اوپر پورا بسواس ہے اس کے بعد دوسرا سب سے مہتکرن پوائنٹ ہے آپ کو پروڈکٹ کی پوری جنکاری ہونی چاہیے یعنی کی آپ کو پروڈکٹ کے فائدے ہے کب لینا ہے کس کو لینا ہے اور آپ کو ہمارا آرسیم کا پروڈکٹ کیوں لینا چاہیے اس کی لینے کے ساتھ سواست اور جیون پر کیا پرحاب پڑھنے والا ہے یا سب آپ کو جنکاری ہونی چاہیے تابی جا کر آپ آرسیم کی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ پروڈکٹ کی کوئی جنکاری نہیں رکھ پاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں بیچنے کے لیے تب وہاں گراہت کیوشن کا جواب دے نہیں پاتا ہے اور وہاں سیل بھی نہیں کر پاتا ہے اس لیے آپ کو پروڈکٹ کی پوری جنکاری ہونی جروری ہے تیسرا پوائنٹ ہے آئیڈنٹی فائی رائٹ کسٹمر تیسرا مکھ پوائنٹ ہے آپ کو اپنے پروڈکٹ کے لیے آرسیم آپ کو اپنے پروڈکٹ کے لیے صحیح گراہ کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ کارن ہے کہ ہم بہت سارے لوگ کے پاس گھومتے ہیں لیکن ہماری سیل نہیں ہوتی ہے اس کا مکھ کارن ہے کہ ہم صحیح گراہ کو بہچان نہیں پاتے ہیں آپ کو یہ جنکاری رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا پروڈکٹ کون لے سکتا ہے جیسے کہ ہمارا نیوٹری چارج کا پروڈکٹ ہے نیوٹری چارج بھیو اور اسے آپ کسی اسے آدمی کو بتا رہے ہیں جس کے آنکھ میں کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو وہ کیسے کھردے گا آپ کو اس کے لیے پہلے صحیح گراہ کے پہچان کرنے پڑے گی تبھی جا کر پروڈکٹ بک پائے گا پہلے آپ کو کسٹمر کی سمسیوں کو پہچان کرنا بہت ضروری ہے تبھی آپ کوئی آرسیم پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں اسی لیے آپ کو صحیح کسٹمر کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے چوتھا پائنٹ ہے بینیفیٹس آف آرسیم پروڈکٹ یعنی کی آرسیم پروڈکٹ کے پھائدے اب آپ کو گراہ کو یہ بتانا ہوگا کہ گراہ کا آپ کا پروڈکٹ کیوں لے اس کے پاس بہت سارے آپسن ہیں یہاں پر آپ کو یہ جنرکاری ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آرسیم کے پروڈکٹ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے میں آپ کو بتا دوں کی فائدے بتانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ کو گراہ کو یا بتانا پڑے گا کہ اگر آپ پروڈکٹ لیتے ہیں تو آپ کی یا پروڈکٹ در ہو جائے گی یا پھر آپ اس پروڈکٹ سے بچ سکیں گے یا یہاں پر گراہ یہاں پر گراہ کیا لگ لگ پروڈکٹ ہو سکتے ہیں اس لئے آپ کو پہلے گراہ کی پروڈکٹ کو پہچانا پڑے گا اس کے بعد آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پروڈکٹ کے فائدے نہیں پتانے ہیں اس سے سامنے والے گراہ کے دیون میں کیا پروڈا پڑے گا یہ بتانا ہے آپ کو پانچمہ پوائنٹ گراہ کے پرشنوں کا اتر دینا اب لاشٹ پوائنٹ میں آتا ہے کہ آپ آرسیم کے پروڈکٹ بیچتے وقت آپ کو گراہ دوارا پوچھے گئے سبھی سوالوں کا جواب دینا آوازک ہے اگر آپ ان کے سوال کا صحیح جواب سے نہیں دے پاتے ہیں تو یقین مانئے دوست آپ اس گراہ کو پروڈکٹ نہیں بیچ سکتے ہیں اور آپ تبھی سبھی سوالوں کا جواب دے پائیں گے تب آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں سمپورن جانکاری ملے گی تب اگر آپ کو صحیح جواب یاد نہیں ہے تو پھر بھی اچھے جواب کے لئے دینے کے کوشش کریے اس سے گراہ کے پرتیاب کا بسواس بڑھے گا اور آپ کے پروڈکٹ بھی بکے گا اور آپ کے آرسی ایم بینس میں گروت بھی آئے گا